اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنس سٹوڈنس آج ہم ایکسرسائز 4.4 سٹارٹ کریں گے اس کو سٹارٹ کرنے سے بھی ہم اس کے کچھ مین پوائنٹ ہیں جو کہ سمجھ لیتے ہیں ہمارے اس چیپٹر کے حوالے سے تو پہلے ہمیں کیا معلوم ہونا چاہیے کہ پروفٹ پروفٹ کیا ہے؟ پروفٹ جو ہوتا ہے یعنی کہ منافع نفع جب بھی ہم بینک میں اپنی رقم کو جمع کرواتے ہیں تو بینک ہمارے پیسوں کو کسی کاروبار میں استعمال کرتا ہے اور اس کے بدلے ہم نے رقم دی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمیں اضافی رقم بھی دیتا ہے جو اضافی رقم ہمیں بینک جو ہمیں دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ ہوتا ہے اب اسی طرح مارک اپ کیا ہے؟ ہم نے مارک اپ جو ہوتا ہے جب ہم بینک سے ادھار لیتے ہیں یعنی کہ جیسے کرزہ ہوتا ہے ہم بینک سے پیسے لیتے ہیں تو جو ہم اصل رقم لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے جب وہ واپس دینے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ اضافی رقم بھی دینی ہوتی ہمیں جو اضافی رقم ہمیں بینک کو واپس کرنی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مارک اپ کہتے ہیں اب ہے پرنسپل امانٹ پرنسپل امانٹ جو ہے وہ رقم ہے جو ایکچول رقم ہے یعنی کہ جتنی رقم ہم نے بینک میں جمع کرائی وہ ہے یعنی کہ جو اضافی رقم ہوگی وہ نہیں ہوگی جو ریل اماؤنٹ ہوگی نا پرنسپل اماؤنٹ اس کو کہتے ہیں یعنی کہ جو بینک میں ہم نے رقم جمع کروائی ہے یا جو بینک سے ہم نے رقم نکلوائی ہے وہ کیا ہوگی پرنسپل اماؤنٹ ہوں گی اس کے ساتھ جو اضافی چارجز ہوتے ہیں اس کو اس میں کاؤنٹ نہیں کرتے اب ہے پروفیٹ مارک اپ ریٹ یعنی کہ اس کا کتنا ریٹ ہے پروفیٹ کا یعنی کہ بینک دیکھے گا کہ ہم نے جو رقم ان کو جمع کروائی ہے یا ان سے لیے اس میں کتنا ان کو پروفیٹ ہو رہا ہے یعنی کہ ہم نے جو رقم ان کو جمع کروائی ہے بینک میں اسے ان کو کتنا منافع ہو رہا ہے تو اس کے حساب سے وہ ہمیں اس پرسنٹ کے حساب سے ہمیں دیتے ہیں کہ ہمیں پرسنٹ بتائی جائے گی کہ اتنے پرسنٹ آپ کو منافع دیا جائے گا آپ کی جو اصل رقم ہے ٹھیک ہے اب ہے اس کے بعد پیریٹ پیریڈ یعنی کہ ٹائم کتنی مدت کے لیے ہم نے جو رقم ہے وہ جمع کروائی ہے وہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے یعنی کہ منافع بھی ہے وہ بھی ٹائم کو بھی حساب میں رکھتے ہوئے ہمیں منافع دیا جائے گا یا پھر جو مارک اپ ہوگا ہماری جو رقم کی کٹ ہوتی ہوگی ہمیں جو اضافی چارجز دینے ہوں گے وہ بھی ٹائم کے حساب سے ہی دینے ہوں گے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ایکسرسائز کی جانے اچھا جی تو اب یہ ہمارا پہلا سوال ہے فائنڈ دا پروفیٹ اون آر ایس فیفٹی تھاؤزن ایٹ دا ریٹ اوف فائف پرسنٹ پر یئر فور سکس یئرز یعنی کہ چھ سالوں کا وقت انہوں نے دیا ہے اور کتنے پرسنٹ منافع ہو رہا ہے پانچ فیصد منافع ہو رہا ہے اور جو اماؤنٹ ہے جو رقم ہے وہ ہے پچاس ہزار اب ہم اس کو سول کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ پہلے ہم ڈیٹا بنائیں گے تو پرنسپل آمانٹ کونسی ہمارے پاس وہ ہے ففٹی تھاؤزن اب یہ ریٹ کتنا ہے فائف پرسنٹ ہمیں بتایا ہے انہوں نے ٹھیک ہے اور جو ٹائم ہے انہوں نے بتایا ہے وہ ہے سکس یئرز اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے پروفیٹ فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اب ہم اس کو سول کریں گے سولوشن کیسے کریں گے ہم نے لکھنا ہے اس کو پروفیٹ is equal to لکھا پروفیٹ is equal to پرنسپل آمانٹ ملٹیپلائے بائی ریٹ ملٹیپلائے بائی ٹائم ٹھیک ہے ہم نے ان تینوں کو آپس میں ملٹیپلائے کرنا ہے پی مینز پرنسپل آمانٹ ریٹ آر مینز ریٹ ٹی مینز ٹائم ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ ان کی ویلیوز پوٹ کرنی ہے جو اس کا پرنسپل آمانٹ ہے وہ ہے فیفٹی تھاؤزن اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے فائیف پرسنٹ فائیف پرسنٹ کو کیسے کرنا ہے یعنی کہ فائیف ڈیوائیڈ بائی ہنڈڈ پرسنٹیج کیا ہے ہنڈڈ سے ہوتی ہے تو اس لئے فائیف کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے ہنڈڈ سے پھر ملٹیپلائے کر دیں گے جو ٹائم ٹوٹل کتنا ہے سکس ہیئرز ہے تو ہم سکس سے ملٹیپلائے کر دیں گے اب یہاں پہ ہم دیکھیں یہ دو زیرہ ہے اور یہ دو زیرہ یہ آپس میں کینسل آؤٹ ہو گئے یہاں پہ ہمارے پاس جو بچ گئے یہ ویلیو وہ ہوئے فائیف ہنڈڈ ملٹیپلائے بائی فائیف ملٹیپلائے بائی سکس سوری تو سٹوڈنٹس اب جب ہم ان تینوں ویلیوز کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا فیفٹین تھاؤزن ٹھیک ہے یعنی کہ فائیف کو سکس سے ملٹیپلائے کریں گے تھرٹی آ جائے گا یعنی کہ تیس ہزار آ جائے گا پھر اس کو پانچ سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا پندرہ ہزار ٹھیک ہے تیس ہزار نہیں تین ہزار آئے گا جب پانچ سو کو چھے سے ملٹیپلائے کریں گے پھر ہم پانچ سے ملٹیپلائے کریں گے تو ٹوٹل ہمارے پاس آنسر آ جائے گا پندرہ ہزار یہ ہے اس کا آنسر اسی طرح سے اس کا اگلا سوال بھی سولف ہوگا وہ بھی ہم سولف کر کے دیکھتے ہیں کوششن نمبر ٹو کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اسیت بوروڈ آر ایس ٹھیک ہے فائنڈ دا مارک اپ آف دا بینک اسد نے جو بینک سے ادھار لیا ہے وہ پچیس ہزار ہے اور جو اس کی کٹوٹی ہوگی وہ ہوگی مارک اپ جو اس کا ہوگا وہ ہوگا آٹھ فیصد ہوگا ٹھیک ہے اور اس نے کتنے عرصے کے لیے یہ ایک عرض لیا ہے وہ ہے چار سال کے لیے اب ہمیں بتائیں کہ اس کا کتنا مارک اپ ہوگا کٹوٹی کتنی ہوگی بینک کی ٹھیک ہے کتنا کرز اس کو دینا ہوگا اس کا بھی ہم پہلے ڈیٹا بنائیں گے اچھا جی تو بورڈ مانی کتنے ہوں گے وہ ہوں گے ٹوٹی فائنڈ ٹھیک ہے ہم نے سوال میں پڑا تھا کتنے تھے ٹوٹی فائنڈ تھے اور جو ریٹ کتنا ہے ایٹ پرسنٹ ہے اور ٹائم کتنا ہے فور یرز مارک اپ جو کٹوٹی ہوگی جو اس نے واپس دینے اس کو پیسے اضافے اضافی پیسے جو اس نے واپس دینے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے یہ بھی ہم اسی طریقے سے کریں گے کہ ہم نے کرنا ہے مارک اپ اس ایکول ٹو جو بورڈ مانی ہے ملٹی پلائی کرنا ہے ریٹ کو ملٹی پلائی کرنا ہے ٹائم سے ٹھیک ہے اب جو ریٹ ہے وہ کیا ہے ایٹ پرسنٹ ہے تو ایٹ مینز یہ کتنے ہیں زیرو پائنٹ زیرو ایٹ ٹھیک ہے اس کو جب ہم فیصد نکال لیں گے یا بھی ایسے بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلے کوئسٹن میں کیا تھا ٹھیک ہے تو جی اس کو ہم نے ان کی ویلیوز کو پوٹ کرنا ہے ٹوانٹی فائیف تھاؤزنڈ ہے ملٹی پلائی بائی ریٹ کتنا ہے زیرو پائنٹ زیرو ایٹ ہے ملٹی پلائی کرنا ہے ٹائم سے فور ٹھیک ہے جب ہم نے ان سب کو آپس میں ملٹی پلائی کیا تو ہمارے پاس آنسر آیا ہے ایٹ تھاؤزنڈ ٹھیک ہے آر ایس یہ ہے ہمارا آنسر سٹوڈنٹس اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو ہم آپ تک پہنچاتے رہے ہم بھی محنت کافی محنت کرتے ہم بھی اور یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے محنت کرتے رہے ہیں آپ تک ویڈیو پہنچاتے رہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک